آج ہم انشاءاللہ والدین کے لیے دعاوں کے بارے میں بات کریں گے کہ ہم کس طرح ان کے لیے بہترین دعائیں کر سکتے ہیں کیونکہ والدین وہ ہستی ہیں جن کے احسانات ہم پر سب سے زیادہ ہیں ان کے احسانات کا بدلہ ہم چکا نہیں سکتے لیکن ہاں ایک صورت ہے کہ ہم ان کے لیے زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں خصوصاً اس وقت جب وہ دنیا سے جا چکے ہوں اور ہم ان کے لیے کسی قسم کی کوئی جسمانی خدمت یا مالی خدمت یا کسی اور طریقے سے کوئی مدد ان کی نہ کر سکتے ہوں اللہ سبحانو تعالیٰ کو دعا کرنا بہت پسند ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ دْعُونِي أَسَّجِبْ لَكُمْ اور تمہارے رب نے فرمایا کہ مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا تو اللہ سبحانو تعالیٰ نے خود ہمیں حکم دیا ہے کہ مجھ سے مانگو تو ہمیں اللہ سبحانو تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہوئے مانگتے رہنا چاہیے اور ویسے بھی ایک اور آیت میں آتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عَبَادِيَانِّي اور جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں یعنی اللہ سبحانو تعالیٰ کے بارے میں کہ ہمارا رب کہاں ہے ہم اس سے کیسے دعا کریں تو آپ ان کو بتائیے فَإِنِّي قَرِيبْ میں تو قریب ہوں بہت قریب دور نہیں ہوں بیچ میں کسی اور کو لانے کی ضرورت ہی نہیں سب سے زیادہ تو میں ہی تمہارے قریب ہوں اُجِبُ دَعْوَةَ الدَّائِي اِذَا دَعَانِي میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے دن کو پکارتا ہے یا رات کو پکارتا ہے غم میں پکارتا ہے یا غصے میں پکارتا ہے بھوک میں پکارتا ہے یا بیماری میں پکارتا ہے جب بھی پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں تب اس کو کیا چاہیے کہ فَلْ يَسْتَجِبُ لِي چاہیے کہ وہ بھی میری بات مانے یعنی اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کی دعائیں سنی جائیں تو انہیں میری اطاعت کرنی چاہیے وَلِيُوا اُمِنُو بِي اور چاہیے کہ مجھ پر ایمان لائیں مجھ پر اعتماد کریں مجھے اپنا رب مان لیں لَاَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ شاید کہ وہ سیدھی راہ پائیں ان کو صحیح راستہ مل جائے ہوتا یہ ہے کہ جب انسان کی زندگی میں کوئی مشکل آتی ہے تو اس کے پیچھے کوئی مقصد ہوتا ہے کوئی حکمت ہوتی ہے اللہ سبحانو تعالیٰ اپنے بندے کو اپنے اور قریب کرنا چاہتا ہے اس لیے وہ اس کو کسی نے کسی ایسے دکھ تکلیف یا پریشانی میں مبتلا کر دیتا ہے تاکہ بندہ اپنے رب کی طرف رجوع کرے اس مشکل پر صبر کر کے عجر پائے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے اور زیادہ دعا مانگیں کیونکہ دعا عبادت ہے اللہ سبحانو تعالیٰ کے نزدیک نہائیت پسندیدہ اس لیے ہمیں کسیت سے پکارتے رہنا چاہیے اور جب بھی ہم دعا مانگیں تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا ضرور بیان کریں ایک حدیث میں آتا ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر اور عمر ایک ساتھ تھے جب میں بیٹھا تو اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا بیان کی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا پھر اپنے لئے دعا کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مانگو عطا کیا جائے گا مانگو عطا کیا جائے گا تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ دعا سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا بیان کرنا ضروری ہے اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا کے بے پناہ کلمات ہیں لیکن آج ہم ان کلمات میں سے ایک علمہ جو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں جو نماز کے آغاز میں بھی پڑھا جاتا ہے اور نماز کے علاوہ بھی اگر اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ کرنا ہو تو اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدکا و تبارک اسمکا و تعالیٰ جدکا و لا الہ غیرک اے اللہ تو پاک ہے اپنی تعریف کے ساتھ تیرا نام بڑا ہی برکت والا ہے تیری بزرگی بلند و برتر ہے تیرے علاوہ کوئی بھی الہ نہیں ہے تو بہرحال والدین کے لئے دعا کرنے سے پہلے اللہ سبحانو تعالیٰ کی حمد و سنہ بیان کیجئے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجئے اور پھر اپنے ماں باپ کے لئے دعائیں کیجئے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے وَقُلْ رَبِّ رَبِّ رَحَمْهُمَا كَمَا رَبَّ يَانِ صَغِیرَا اور آپ کہہ دیجئے اے میرے رب ان دونوں پر رحم کیجئے یعنی والد پر بھی اور والدہ پر بھی جیسے انہوں نے مجھے چھوٹا سا پالا تھا بچپن میں پالا تھا جب میں نہ خود کھا سکتا تھا نہ پی سکتا تھا اور نہ خود اپنے آپ کو صاف کر سکتا تھا تو انہوں نے دن رات بغیر کسی وقفے کے میری خدمت کی تو اے رب اب جب کہ وہ بڑے ہو گئے ہیں وہ تیری رحمت کے محتاج ہیں تو ان پر رحمت فرما اور ان کی مشکلات آسان فرما پھر اسی طرح والدین اگر زندہ ہو تو بھی دعا کی جائے اور اگر وہ فوت ہو جائے تو وہ اور بھی زیادہ دعاوں کے مستحق ہو جاتے ہیں جب برزخ میں والدین کا درجہ بڑھا دیا جاتا ہے یعنی بلند کیا جاتا ہے تو وہ پوچھتے ہیں کہ ہمیں درجے کی یہ بلندی کیوں کر حاصل ہوئی تو انہیں بتایا جاتا ہے کہ یہ تمہاری اولاد کی دعا کی وجہ سے ویسے بھی جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اپنے عمل کے سلسلہ ختم ہو جاتا ہے تین چیزیں مرنے کے بعد بھی فائدہ دیتی ہیں جن میں سے ایک صدقہ جاریہ ہے دوسرے ایسا علم جو انسان اپنے پیچھے چھوڑ جائے جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں اور تیسرے ولدن صالحن یدو لہو نیک اولاد جو اپنے والدین کے لئے دعائیں کریں یعنی بیٹے کی دعا یا بچوں کی دعا اپنے والدین کے حق میں قبول ہوتی ہے اس لئے خوب خوب دعائیں کرنے چاہیے ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف پیغمبر بھی اپنے رب سے اپنے والدین کے لئے دعائیں کرتے رہے ہیں جن میں نو علیہ السلام کی دعا ہے وہ کہتے ہیں رب غفر لی ولی والدی ولی من دخل بیتی مؤمن ولی المؤمنین والمؤمنات اے میرے پروردگار مجھے بخش دے اور میرے والدین کو بخش دے اور ہر اس شخص کو جو میرے گھر میں مومن کی حیثیت سے داخل ہوا ہو ان سب کو بھی بخش دے اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے رب نغفر لی ولی والدی ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب اے ہمارے پروردگار مجھے میرے والدین اور تمام مومنوں کو اس دن معاف کر دینا جس دن حساب لیا جائے گا پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام اپنے والدین کے لئے دعائیں کیا کرتے تھے جن میں خاص طور پر حضرت ابو حرارہ کا ذکر ملتا ہے کہ وہ ایمان لے آئے تھے لیکن ان کی والدہ مشرکہ تھی اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسے کلمات کہہ دیتی جس سے ان کو بہت تکلیف ہوتی تو ایک مرتبہ اسی طرح کے کچھ کلمات سن کر وہ روتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہہ لے گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری والدہ کی ہدایت کی دعا کیجئے بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا دیئے ان کے لئے دعا کی اور جب حضرت ابو حریرہ واپس گھر پہنچے تو ان کی والدہ اسلام قبول کر چکی تھی حقیقت یہ ہے کہ والدین کے لئے خود بھی دعا کرنی شاہیے اور دوسروں سے بھی دعا کی درخواست کرنی شاہیے پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابو حریرہ جب اپنے وطن پہنچے تو بڑی اونچی آواز میں کہا انہوں نے جواب دیا پھر ابو حریرہ کہنے لگے اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے جیسے کہ آپ نے بچپن میں میری پرورش فرمائی ان کی والدہ نے جواب دیا اے میرے بیٹے تمہیں بھی اللہ تعالیٰ بہترین جزا دے اور تم سے راضی ہو جیسے کہ تم نے میرے ساتھ بڑھاپے میں نیک سلوک کیا حقیقت یہ ہے کہ ہم پر انسانوں میں سے سب سے بڑا احسان ہمارے والدین کا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد سب سے بڑا حق ہمیں والدین ہی کا بتایا ہے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے پکا اہد لیا تھا قرآن مجید میں آتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيْسَاقَ بَنِي اسرائیلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ اَحْسَانَا اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے یہ پختہ اہد لیا کہ تم لوگ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کروگے اور والدین کے ساتھ احسان کروگے حقیقت یہ ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرنا اس لئے ضروری ہے کہ ہم ان کا حق ادا نہیں کر سکتے جتنی وہ محبت کے ساتھ ہمیں پالتے ہیں بچے والدین کی خدمت عزت کرتے بھی ہیں تو بعض اوقات مشکل میں پڑھ کر بددلی کے ساتھ اس محبت کے ساتھ نہیں جو والدین کی محبت اپنی اولاد کے لئے ہوتی ہے اور وہ ہر کام خوشی خوشی کرتے ہیں والدین اپنے بچوں کے بڑا ہونے کی دعائیں مانگتے ہیں لیکن جب والدین بڑے ہو جاتے ہیں تو بچے ان کے خیر و آفیت کے ساتھ دنیا سے رخصت ہونے کی دعائیں مانگتے ہیں والدین میں سے بھی خاص طور پر ماں کا حق ادا کرنا اور بھی زیادہ ضروری ہے کیونکہ باپ کے مقابلے میں بچے کی پیدائش تعلیم اور تربیت میں ماں کا حصہ اور ہاتھ زیادہ ہوتا ہے وہ تکلیفیں بھی زیادہ اٹھاتی ہیں اور والدین کے لئے دعائیں کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ عدب اور احترام کا سلوک بھی کرنا چاہیے خواہ وہ مسلمان نہ بھی ہوں خواہ وہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار نہ بھی ہوں اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت اسمہ کی والدہ ان کے پاس آئیں جو کہ ابھی اسلام قبول نہیں کی تھی تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور پوچھا کہ میری والدہ میرے پاس آئیں ہیں اور بہت رغبت کے ساتھ مجھ سے ملنا چاہتی ہیں تو کیا میں ان سے مل سکتی ہوں ان کی مدد کر سکتی ہوں تو آپ نے فرمایا تھا سلی امہ کی تم اپنی ماں کے ساتھ سلے رحمی کرو اس بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں بھی حکم دیتے ہیں کہ اگر وہ تجھ پر دباؤ ڈالیں کہ تو میرے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک بنائے جس کا تجھے کچھ علم نہیں تو تم ان کا کہنا نہ ماننا البتہ دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ بھلا سلوک کرنا ان کے ساتھ بھلائی کے ساتھ رفاقت کرنا یعنی امدہ طریقے سے اچھے طریقے سے زندگی وسر کرنا پھر اسی طرح خاص طور پر والدین کے ساتھ نرم سلوک کرنے کا حکم دیا گیا کیونکہ والدین جو جو عمر میں بڑے ہوتے چلے جاتے ہیں یا جس طرح ان کی قربانیاں زیادہ ہوتی ہیں تو وہ اپنی اولاد سے زیادہ ایکسپیکٹ بھی کرتے ہیں تو انہیں بچوں کی طرف سے ملنے والی چھوٹی سی تکلیف بھی بہت ناغوار ہوتی ہے تو اس لیے خاص طور پر ایکسٹرا کیر کی ضرورت ہے والدین کے ساتھ معاملہ کرتے وقت یعنی گفتگو میں بھی پوسچر میں رویے میں معاملے میں ہر چیز میں نرمی برتنے کی ضرورت ہے اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقْفِدْ لَهُمَا جَنَاحَ ذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةَ وَقُلْ رَبِّرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ صَغِیرَا اور ان پر رحم کرتے ہوئے ان کے ساری کے ساتھ ان کے آگے جھکے رہو اور ان کے حق میں دعا کرو کہ اے میرے رب ان پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھے محبت اور شفقت کے ساتھ پالا تھا اس سلسلے میں ہمیں ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے عبداللہ بن مسود کہتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا عمل سب سے افضل ہے آپ نے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا اور والدین کے ساتھ نیکی کرنا پھر اللہ کے راستے میں جہاد کرنا یعنی سب سے پہلا کام نماز اور پھر انسانوں میں سے والدین کے ساتھ حسن سلوک لیکن عام طور پر والدین کو اولاد کے ساتھ شکایت ہی رہتی ہے کیونکہ بعض وقت لوگ نماز بھی پڑھ لیتے ہیں صدقہ خیرات بھی کر لیتے ہیں لوگوں کے ساتھ اچھی طرح بھی معاملہ کر لیتے ہیں لیکن والدین کے ساتھ ان کا وہ شفقت اور محبت کا معاملہ نہیں ہوتا جس کو وہ ڈیزر کرتے ہیں آپ دیکھیں کہ آیت میں کتنی تاقید کے ساتھ کہا جا رہا ہے وَخْفِدْ لَهُمَا جَنَاحَ الظُّلْبُ کہ تم اپنے پر یعنی اپنے کندھے ان کے سامنے آجزی اور ان کے ساری کے ساتھ جھکا کے رکھو یعنی جب ان کے سامنے بیٹھو یا کھڑے ہو یا بات کرو تو اس وقت بھی تمہارے اندر ایک خاص قسم کا جھکا ہونا چاہیے پھر اسی طرح یہ ہے کہ والدین کو اُف تک کہنے کی اجازت نہیں بعض وقت انسان کا اپنے والدین کے ساتھ ڈس اگریمنٹ ہو جاتا ہے کسی بات پر اختلاف ہو سکتا ہے وہ دین کا معاملہ ہو سکتا ہے وہ دنیا کا معاملہ ہو سکتا ہے وہ سوچ کا فرق ہو سکتا ہے وہ جینریشن گیپ ہو سکتا ہے وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی لیکن اس میں اولاد کو یہ حق نہیں دیا گیا کہ وہ والدین کے ساتھ بدتمیزی کرے ہمارے دین نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍ وَلَا تَنْهَرْهُمَا کہ تم ان کو اُف تک نہ کہو اور ان سے ڈانٹ کر بات نہ کرو وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا اور ان کے ساتھ جب بات کرو تو بہت عزت کے ساتھ کرو احترام کے ساتھ کرو پھر اسی طرح ان کے ساتھ سختی سے بات نہ کی جائے ان کا نافرمان نہ بنا جائے جیسے اللہ سبحانو تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا تھا اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کو بچپن میں حکم دیا کہ اے یحییٰ کتاب کو یعنی طرات کو مضبوطی سے پکڑ لو اس پر مضبوطی سے عمل پیراہ ہو جاؤ اور ہم نے اسے بچپن میں یہ قوت فیصلہ عطا کی اور ہم نے اسے اپنے مہربانی سے نرم دل اور پاک سیرت بنایا اور وہ فی الواقع پرہیزگار تھے اور اپنے والدین سے ہمیشہ اچھا سلوک کرتے تھے یہ قرآن مجید کی گواہی اور کسی وقت بھی جابر اور نافرمان نہ ہوئے یعنی انہوں نے کبھی بھی اپنے والدین کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی سختی نہیں کی بد اخلاقی نہیں کی پھر اسی طرح والدین کی نافرمانی کو حرام بھی قرار دیا گیا حدیث میں آتا ہے اللہ نے تم پر ماں کی نافرمانی کو حرام قرار دیا ہے پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا مندی باپ کی رضا مندی میں ہے اور اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے اس لیے والد کا حق ادا کرنا بھی ماں کے ساتھ ساتھ بہت ضروری ہے اور والدین کا حق ادا نہ کرنا کبیرہ گناہوں میں شمار ہوتا ہے اور کبیرہ گناہ وہ ہے کہ جن پر اگر انسان توبہ کیے بغیر مر گیا تو قیامت کے دن سخت پکڑ ہوگی اور اسی طرح والدین کو رولانا بھی کبیرہ گناہ ہے ان کو گالی دینا کبیرہ گناہ ہے پھر اسی طرح والدین تو وہ ہستی ہیں کہ جن کے لیے دعاوں کے ساتھ ساتھ ان کی طرف سے صدقہ خیرات کرنا بھی خصوصاً ان کے زندگی کے بعد بہت فائدہ مند ہے انسان کو اگر زندگی میں کچھ مشکل پیش آئے اپنے بچوں کی طرف سے کوئی پریشانی ہو یا اپنی صحت کی طرف سے یا کاروبار اور روزگار میں اگر کوئی پریشانی ہو تو اس وقت انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے یہ ان نیکیوں میں سے ہے جس کی وجہ سے انسان کی مشکل بہت جلد حل ہو جاتی ہے اور خصوصاً صدقہ دیتے وقت والدین کی طرف سے یعنی ان کو سواب پہنچانے کی نیت سے صدقہ کیا جائے اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا میرے والد فوت ہو گئے ہیں اور انہوں نے مال چھوڑا ہے لیکن وسیعت نہیں کی تو کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو ان کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے آپ نے فرمایا ہاں اسی طرح عزرت عائشہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ میری والدہ بغیر وسیعت کے فوت ہو گئی ہیں اور میرا گمان ہے کہ اگر وہ بات کرتی تو صدقہ کرتی اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کہا ان کو عجر ملے گا آپ نے فرمایا کہ ہاں پھر اسی طرح والدین کے اگر روزے رہتے ہوں تو ان کے تضا روزے ادا کیے جا سکتے ہیں اگر وہ حج نہ کر پائے ہوں تو ان کی طرف سے حج بدل کیا جا سکتا ہے یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا احسان ہوگا پھر اسی طرح ان کی نظر پوری کی جا سکتی ہے کہ اگر انہوں نے زندگی میں کسی سے کوئی وعدہ کیا ہو اور وہ اسے پورا نہ کر سکے ہو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی نظر مانی ہو اور اسے پورا نہ کر سکے ہو تو اس کو ادا کر دیا جائے تو خلاصہ یہ ہے کہ انسان اپنے والدین کے ساتھ جو احسان کر سکتا ہے اس میں جب وہ زندہ ہو تو ان کا دل خوش کرے ان کی خدمت کرے ان پر اپنا مال خرچ کرے ان کی اطاعت اور فرمابرداری کرے بردار ہوں یا نہ ہوں ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا رہے جب وہ فوت ہو جائے تو ان کی طرف سے صدقہ خیرات کرے والدین کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے لیے خوب خوب دعائیں کرے اور خصوصا یہ مختصر سی دعا جو اللہ سبحانو تعالی نے خود حکم دیا کرنے کو رب برحم ہما کما رب بیانی صغیرہ اس دعا کی خوب خوب تقرار کرے اور ان کی بخشش کی بھی دعا کرے اور آخر میں ہم سب دعا کرتے ہیں اپنے والدین کے لیے کہ اللہ تعالی ان پر اپنی رحمتیں فرمائے اور ان کو اپنا پسندیدہ بنا لے اور اگر وہ دنیا سے جا چکے ہیں تو انہیں جنت میں عالی مقامات عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین آج ہم انشاءاللہ والدین کے لیے دعاوں کے بارے میں بات کریں گے کہ ہم کس طرح ان کے لیے بہترین دعائیں کر سکتے ہیں کیونکہ والدین وہ ہستی ہیں جن کے احسانات ہم پر سب سے زیادہ ہیں ان کے احسانات کا بدلہ ہم چکا نہیں سکتے لیکن ہاں ایک صورت ہے کہ ہم ان کے لیے زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں خصوصاً اس وقت جب وہ دنیا سے جا چکے ہوں اور ہم ان کے لیے کسی قسم کی کوئی جسمانی خدمت یا مالی خدمت یا کسی اور طریقے سے کوئی مدد ان کی نہ کر سکتے ہوں اللہ سبحانو تعالیٰ کو دعا کرنا بہت پسند ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِي أَسَّجِبْ لَكُمُ اور تمہارے رب نے فرمایا کہ مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا تو اللہ سبحانو تعالیٰ نے خود ہمیں حکم دیا ہے کہ مجھ سے مانگو تو ہمیں اللہ سبحانو تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہوئے مانگتے رہنا چاہیے اور ویسے بھی ایک اور آیت میں آتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِيَانِّ اور جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھے یعنی اللہ سبحانو تعالیٰ کے بارے میں کہ ہمارا رب کہاں ہے ہم اس سے کیسے دعا کریں تو آپ ان کو بتائیے فَإِنِّي قَرِيب میں تو قریب ہوں بہت قریب دور نہیں ہوں بیچ میں کسی اور کو لانے کی ضرورت ہی نہیں سب سے زیادہ تو میں ہی تمہارے قریب ہوں اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّائِي اِذَا دَعَانِي میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے دن کو پکارتا ہے یا رات کو پکارتا ہے غم میں پکارتا ہے یا غصے میں پکارتا ہے بھوک میں پکارتا ہے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں تب اس کو کیا چاہیے کہ فَلْيَسْتَ جِبُولِي چاہیے کہ وہ بھی میری بات مانے یعنی اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کی دعائیں سنی جائیں تو انہیں میری اطاعت کرنی چاہیے وَلِيُ اُمِنُو بِي اور چاہیے کہ مجھ پر ایمان لائیں مجھ پر اعتماد کریں مجھے اپنا رب مان لیں لَاَلَّهُمْ يَرْشُدُون شاید کہ وہ سیدھی راہ پائیں ان کو صحیح راستہ مل جائے ہوتا یہ ہے کہ جب انسان کی زندگی میں کوئی مشکل آتی ہے تو اس کے پیچھے کوئی مقصد ہوتا ہے کوئی حکمت ہوتی ہے اللہ سبحانو تعالیٰ اپنے بندے کو اپنے اور قریب کرنا چاہتا ہے اس لیے وہ اس کو کسی نہ کسی ایسے دکھ تکلیف یا پریشانی میں مبتلا کر دیتا ہے تاکہ بندہ اپنے رب کی طرف رجوع کرے اس مشکل پر صبر کر کے عجر پائے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے اور زیادہ دعا مانگیں کیونکہ دعا عبادت ہے الدعا هو العبادہ اللہ سبحانو تعالیٰ کے نزدیک نہائیت پسندیدہ اس لیے ہمیں کسیت سے پکارتے رہنا چاہیے اور جب بھی ہم دعا مانگیں تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ ضرور بیان کریں ایک حدیث میں آتا ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر اور عمر ایک ساتھ تھے جب میں بیٹھا تو اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ بیان کی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا پھر اپنے لئے دعا کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مانگو عطا کیا جائے گا مانگو عطا کیا جائے گا تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ دعا سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ بیان کرنا ضروری ہے اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ کے بے پناہ کلمات ہیں لیکن آج ہم ان کلمات میں سے ایک کلمہ جو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں جو نماز کے آغاز میں بھی پڑھا جاتا ہے اور نماز کے علاوہ بھی اگر اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ کرنا ہو تو اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالیٰ جدک و لا الہ غیرک اے اللہ تو پاک ہے اپنی تعریف کے ساتھ تیرا نام بڑا ہی برکت والا ہے تیری بزرگی بلند و برتر ہے تیرے علاوہ کوئی بھی الہ نہیں ہے تو بہرحال والدین کے لیے دعا کرنے سے پہلے اللہ سبحانو تعالیٰ کی حمد و سنہ بیان کیجئے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجئے اور پھر اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کیجئے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے وَقُلْ رَبِّرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ صَغِیرَا اور آپ کہہ دیجئے اے میرے رب ان دونوں پر رحم کیجئے یعنی والد پر بھی اور والدہ پر بھی جیسے انہوں نے مجھے چھوٹا سا پالا تھا بچپن میں پالا تھا جب میں نہ خود کھا سکتا تھا نہ پی سکتا تھا اور نہ خود اپنے آپ کو صاف کر سکتا تھا تو انہوں نے دن رات بغیر کسی وقفے کے میری خدمت کی تو اے رب اب جب کہ وہ بڑے ہو گئے ہیں وہ تیری رحمت کے محتاج ہیں تو ان پر رحمت فرما اور ان کی مشکلات آسان فرما پھر اسی طرح والدین اگر زندہ ہو تو بھی دعا کی جائے اور اگر وہ فوت ہو جائے تو وہ اور بھی زیادہ دعاوں کے مستحق ہو جاتے ہیں جب برزخ میں والدین کا درجہ بڑھا دیا جاتا ہے یعنی بلند کیا جاتا ہے تو وہ پوچھتے ہیں کہ ہمیں درجے کی یہ بلندی کیوں کر حاصل ہوئی تو انہیں بتایا جاتا ہے کہ یہ تمہاری اولاد کی دعا کی وجہ سے ویسے بھی جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اپنے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے تین چیزیں مرنے کے بعد بھی فائدہ دیتی ہیں جن میں سے ایک صدقہ جاریہ ہے دوسرے ایسا علم جو انسان اپنے پیچھے چھوڑ جائے جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں اور تیسرے ولدن صالحن یدو لہو نیک اولاد جو اپنے والدین کے لئے دعائیں کرے یعنی بیٹے کی دعا یا بچوں کی دعا اپنے والدین کے حق میں قبول ہوتی ہے اس لئے خوب خوب دعائیں کرنے چاہیے ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف پیغمبر بھی اپنے رب سے اپنے والدین کے لئے دعائیں کرتے رہے ہیں جن میں نو علیہ السلام کی دعا ہے وہ کہتے ہیں رب غفر لی ولی والدی ولی من دخل بیتی مؤمن ولی المؤمنین والمؤمنات اے میرے پروردگار مجھے بخش دے اور میرے والدین کو بخش دے اور ہر اس شخص کو جو میرے گھر میں مومن کی حیثیت سے داخل ہوا ہو ان سب کو بھی بخش دے اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے رب نغفر لی ولی والدی ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب اے ہمارے پروردگار مجھے میرے والدین اور تمام مومنوں کو اس دن معاف کر دینا جس دن حساب لیا جائے گا پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام اپنے والدین کے لئے دعائیں کیا کرتے تھے جن میں خاص طور پر حضرت ابو حرارہ کا ذکر ملتا ہے کہ وہ ایمان لے آئے تھے لیکن ان کی والدہ مشرکہ تھی اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسے کلمات کہہ دیتی جس سے ان کو بہت تکلیف ہوتی تو ایک مرتبہ اسی طرح کے کچھ کلمات سن کر وہ روتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہہ لے گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری والدہ کی ہدایت کی دعا کیجئے بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا دیئے ان کے لئے دعا کی اور جب حضرت ابو حرارہ واپس گھر پہنچے تو ان کے والدہ اسلام قبول کر چکی تھی حقیقت یہ ہے کہ والدین کے لئے خود بھی دعا کرنی شاہیے اور دوسروں سے بھی دعا کی درخواست کرنی شاہیے پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابو حرارہ جب اپنے وطن پہنچے تو بڑی اونچی آواز میں کہا امہ جان السلام علیکی ورحمت اللہ وبرکاتو انہوں نے جواب دیا وعلیک السلام ورحمت اللہ وبرکاتو پھر ابو حرارہ کہنے لگے اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے جیسا کہ آپ نے بچپن میں میری پرورش فرمائی ان کے والدہ نے جواب دیا اے میرے بیٹے تمہیں بھی اللہ تعالیٰ بہترین جزا دے اور تم سے راضی ہو جیسا کہ تم نے میرے ساتھ بڑھاپے میں نیک سلوک کیا حقیقت یہ ہے کہ ہم پر انسانوں میں سے سب سے بڑا احسان ہمارے والدین کا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد سب سے بڑا حق ہمیں والدین ہی کا بتایا ہے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے پکہ اہد لیا تھا قرآن مجید میں آتا ہے اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے یہ پختہ اہد لیا کہ تم لوگ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کروگے اور والدین کے ساتھ احسان کروگے حقیقت یہ ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرنا اس لیے ضروری ہے کہ ہم ان کا حق ادا نہیں کر سکتے جتنی وہ محبت کے ساتھ ہمیں پالتے ہیں بچے والدین کی خدمت عزت کرتے بھی ہیں تو بعض اوقات مشکل میں پڑھ کر بددلی کے ساتھ اس محبت کے ساتھ نہیں جو والدین کی محبت اپنی اولاد کے لیے ہوتی ہے اور وہ ہر کام خوشی خوشی کرتے ہیں والدین اپنے بچوں کے بڑا ہونے کی دعائیں مانگتے ہیں لیکن جب والدین بڑے ہو جاتے ہیں تو بچے ان کے خیر و آفیت کے ساتھ دنیا سے رخصت ہونے کی دعائیں مانگتے ہیں والدین میں سے بھی خاص طور پر ماں کا حق ادا کرنا اور بھی زیادہ ضروری ہے کیونکہ باپ کے مقابلے میں بچے کی پیدائش تعلیم اور تربیت میں ماں کا حصہ اور ہاتھ زیادہ ہوتا ہے وہ تکلیفیں بھی زیادہ اٹھاتی ہیں اور والدین کے لیے دعائیں کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ عدب اور احترام کا سلوک بھی کرنا چاہیے خواہ وہ مسلمان نابی ہوں خواہ وہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار نابی ہوں اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت اسمہ کی والدہ ان کے پاس آئیں جو کہ ابھی اسلام قبول نہیں کی تھی تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور پوچھا کہ میری والدہ میرے پاس آئیں ہیں اور بہت رغبت کے ساتھ مجھ سے ملنا چاہتی ہیں تو کیا میں ان سے مل سکتی ہوں ان کی مدد کر سکتی ہوں تو آپ نے فرمایا تھا سلی امہ کی تم اپنی ماں کے ساتھ صلح رحمی کرو اس بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں بھی حکم دیتے ہیں کہ کہ اگر وہ تجھ پر دباؤ ڈالیں کہ تُو میرے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک بنائے جس کا تجھے کچھ علم نہیں تو تُو ان کا کہنا نہ ماننا البتہ دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ بھلا سلوک کرنا ان کے ساتھ بھلائی کے ساتھ رفاقت کرنا یعنی امدہ طریقے سے اچھے طریقے سے زندگی وسر کرنا پھر اسی طرح خاص طور پر والدین کے ساتھ نرم سلوک کرنے کا حکم دیا گیا کیونکہ والدین جو جو عمر میں بڑے ہوتے چلے جاتے ہیں یا جس طرح ان کی قربانیاں زیادہ ہوتی ہیں تو وہ اپنی اولاد سے زیادہ ایکسپیکٹ بھی کرتے ہیں تو انہیں بچوں کی طرف سے ملنے والی چھوٹی سی تکلیف بھی بہت ناغوار ہوتی ہے تو اس لیے خاص طور پر ایکسٹرا کیر کی ضرورت ہے والدین کے ساتھ معاملہ کرتے وقت یعنی گفتگو میں بھی پوسچر میں رویے میں معاملے میں ہر چیز میں نرمی برتنے کی ضرورت ہے اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقْفِدْ لَهُمَا جَنَاحَ ذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ صَغِیرَا اور ان پر رحم کرتے ہوئے ان کے ساری کے ساتھ ان کے آگے جھکے رہو اور ان کے حق میں دعا کرو کہ اے میرے رب ان پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھے محبت اور شفقت کے ساتھ پالا تھا اس سلسلے میں ہمیں ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا عمل سب سے افضل ہے آپ نے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا اور والدین کے ساتھ نیکی کرنا پھر اللہ کے راستے میں جہاد کرنا یعنی سب سے پہلا کام نماز اور پھر انسانوں میں سے والدین کے ساتھ حسن سلوپ لیکن عام طور پر والدین کو اولاد کے ساتھ شکایت ہی رہتی ہے کیونکہ بعض وقت لوگ نماز بھی پڑھ لیتے ہیں صدقہ خیرات بھی کر لیتے ہیں لوگوں کے ساتھ اچھی طرح بھی معاملہ کر لیتے ہیں لیکن والدین کے ساتھ ان کا وہ شفقت اور محبت کا معاملہ نہیں ہوتا جس کو وہ ڈیزر کرتے ہیں آپ دیکھیں کہ آیت میں کتنی تاقیت کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ کہ تم اپنے پر یعنی اپنے کندھے ان کے سامنے آجزی اور ان کے ساری کے ساتھ جھکا کے رکھو یعنی جب ان کے سامنے بیٹھو یا کھڑے ہو یا بات کرو تو اس وقت بھی تمہارے اندر ایک خاص قسم کا جھکاؤ ہونا چاہیے پھر اسی طرح یہ ہے کہ والدین کو اف تک کہنے کی اجازت نہیں بعض وقت انسان کا اپنے والدین کے ساتھ ڈس اگریمنٹ ہو جاتا ہے کسی بات پر اختلاف ہو سکتا ہے وہ دین کا معاملہ ہو سکتا ہے وہ دنیا کا معاملہ ہو سکتا ہے وہ سوچ کا فرق ہو سکتا ہے وہ جینریشن گیپ ہو سکتا ہے وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی لیکن اس میں اولاد کو یہ حق نہیں دیا گیا کہ وہ والدین کے ساتھ بدتمیزی کرے ہمارے دین نے میں یہ سکھایا ہے کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْن وَلَا تَنْهَرْهُمَا کہ تم ان کو اُف تک نہ کہو اور ان سے ڈانٹ کر بات نہ کرو وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا قَوْلًا قَرِيمًا اور ان کے ساتھ جب بات کرو تو بہت عزت کے ساتھ کرو احترام کے ساتھ کرو پھر اسی طرح ان کے ساتھ سختی سے بات نہ کی جائے ان کا نافرمان نہ بنا جائے جیسے اللہ سبحانو تعالی نے یحیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا تھا اللہ تعالی نے یحیٰ علیہ السلام کو بچپن میں ہی حکم دیا کہ اے یحیٰ کتاب کو یعنی تورات کو مضبوطی سے پکڑ لو اس پر مضبوطی سے عمل پیراہ ہو جاؤ اور ہم نے اسے بچپن میں قوت فیصلہ عطا کی اور ہم نے اسے اپنے مہربانی سے نرم دل اور پاک سیرت بنایا اور وہ فی الواقع پرہیزگار تھے اور اپنے والدین سے ہمیشہ اچھا سلوک کرتے تھے یہ قرآن مجید کی گواہی اور کسی وقت بھی جابر اور نافرمان نہ ہوئے یعنی انہوں نے کبھی بھی اپنے والدین کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی سختی نہیں کی بد اخلاقی نہیں کی پھر اسی طرح والدین کی نافرمانی کو حرام بھی قرار دیا گیا حدیث میں آتا ہے اللہ نے تم پر ماں کی نافرمانی کو حرام قرار دیا ہے پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا مندی باپ کی رضا مندی میں ہے اور اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے اس لیے والد کا حق ادا کرنا بھی ماں کے ساتھ ساتھ بہت ضروری ہے اور والدین کا حق ادا نہ کرنا کبیرہ گناہوں میں شمار ہوتا ہے اور کبیرہ گناہ وہ ہے کہ جن پر اگر انسان توبہ کیے بغیر مر گیا تو قیامت کے جن سخت پکڑ ہوگی اور اسی طرح والدین کو رولانا بھی کبیرہ گناہ ہے ان کو گالی دینا کبیرہ گناہ ہے پھر اسی طرح والدین تو وہ ہستی ہیں کہ جن کے لیے دعاوں کے ساتھ ساتھ ان کی طرف سے صدقہ خیرات کرنا بھی خصوصاً ان کے زندگی کے بعد بہت فائدہ مند ہے انسان کو اگر زندگی میں کچھ مشکل پیش آئے اپنے بچوں کی طرف سے کوئی پریشانی ہو یا اپنی صحت کی طرف سے یا کاروبار اور روزگار میں اگر کوئی پریشانی ہو تو اس وقت انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے یہ ان نیکیوں میں سے ہے جس کی وجہ سے انسان کی مشکل بہت جلد حل ہو جاتی ہے اور خصوصاً صدقہ دیتے وقت والدین کی طرف سے یعنی ان کو سوا پہنچانے کی نیت سے صدقہ کیا جائے اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا میرے والد فوت ہو گئے ہیں اور انہوں نے مال چھوڑا ہے لیکن وسیعت نہیں کی تو کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو ان کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے آپ نے فرمایا ہاں اسی طرح حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ میری والدہ بغیر وسیعت کے فوت ہو گئی ہیں اور میرا گمان ہے کہ اگر وہ بات کرتی تو صدقہ کرتی اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا ان کو عجر ملے گا آپ نے فرمایا کہ ہاں پھر اسی طرح والدین کے اگر روزے رہتے ہوں تو ان کے تضا روزے ادا کیے جا سکتے ہیں اگر وہ حج نہ کر پائے ہوں تو ان کی طرف سے حج بدل کیا جا سکتا ہے یہ ان کے لئے ایک بہت بڑا احسان ہوگا پھر اسی طرح ان کی نظر پوری کی جا سکتی ہے کہ اگر انہوں نے زندگی میں کسی سے کوئی وعدہ کیا ہو اور وہ اسے پورا نہ کر سکے ہو اللہ تعالیٰ کے لئے کوئی نظر مانی ہو اور اسے پورا نہ کر سکے ہو تو اس کو ادا کر دیا جائے تو خلاصہ یہ ہے کہ انسان اپنے والدین کے ساتھ جو احسان کر سکتا ہے اس میں جب وہ زندہ ہو تو ان کا دل خوش کرے ان کی خدمت کرے ان پر اپنا مال خرچ کرے ان کی اطاعت اور فرما برداری کرے خواہ وہ اللہ کے فرما بردار ہوں یا نہ ہوں ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا رہے جب وہ فوت ہو جائے تو ان کی طرف سے صدقہ خیرات کرے والدین کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرے اور اس کے ساتھ ان کے لئے خوب خوب دعائیں کرے اور خصوصاً یہ مختصر سی دعا جو اللہ سبحانو تعالی نے خود حکم دیا کرنے کو رب برحم ہما کما رب بیانی صغیرہ اس دعا کی خوب خوب تقرار کرے اور ان کی بخشش کی بھی دعا کرے اور آخر میں ہم سب دعا کرتے ہیں اپنے والدین کے لئے کہ اللہ تعالی ان پر اپنی رحمتیں فرمائے اور ان کو اپنا پسندیدہ بنا لے اور اگر وہ دنیا سے جا چکے ہیں تو انہیں جنت میں عالی مقامات عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین آج ہم انشاءاللہ والدین کے لئے دعاوں کے بارے میں بات کریں گے کہ ہم کس طرح ان کے لئے بہترین دعائیں کر سکتے ہیں کیونکہ والدین وہ ہستی ہیں جن کے احسانات ہم پر سب سے زیادہ ہیں ان کے احسانات کا بدلہ ہم چکا نہیں سکتے لیکن ہاں ایک صورت ہے کہ ہم ان کے لئے زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں خصوصاً اس وقت جب وہ دنیا سے جا چکے ہوں اور ہم ان کے لئے کسی قسم کی کوئی جسمانی خدمت یا مالی خدمت یا کسی اور طریقے سے کوئی مدد ان کی نہ کر سکتے ہوں اللہ سبحانو تعالیٰ کو دعا کرنا بہت پسند ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِي أَسَّجِبْ لَكُمْ اور تمہارے رب نے فرمایا کہ مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا تو اللہ سبحانو تعالیٰ نے خود ہمیں حکم دیا ہے کہ مجھ سے مانگو تو ہمیں اللہ سبحانو تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہوئے مانگتے رہنا چاہئے اور ویسے بھی ایک اور آیت میں آتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عَبَادِيَانِّ اور جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں یعنی اللہ سبحانو تعالیٰ کے بارے میں کہ ہمارا رب کہاں ہے ہم اس سے کیسے دعا کریں تو آپ ان کو بتائیے فَإِنِّي قَرِيبُ میں تو قریب ہوں بہت قریب دور نہیں ہوں بیچ میں کسی اور کو لانے کی ضرورت ہی نہیں سب سے زیادہ تو میں ہی تمہارے قریب ہوں اُجِيبُ دَعْوَةَدْدَائِ اِذَا دَعَانِي میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے دن کو پکارتا ہے یا رات کو پکارتا ہے غم میں پکارتا ہے یا غصے میں پکارتا ہے بوک میں پکارتا ہے یا بیماری میں پکارتا ہے جب بھی پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں تب اس کو کیا چاہیے فَلْ يَسْتَجِبُ لِي تو چاہیے کہ وہ بھی میری بات مانے یعنی اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کی دعائیں سنی جائیں تو انہیں میری اطاعت کرنی چاہیے اور چاہیے کہ مجھ پر ایمان لائیں مجھ پر اعتماد کریں مجھے اپنا رب مان لیں شاید کہ وہ سیدھی راہ پائیں ان کو صحیح راستہ مل جائے ہوتا یہ ہے کہ جب انسان کی زندگی میں کوئی مشکل آتی ہے تو اس کے پیچھے کوئی مقصد ہوتا ہے کوئی حکمت ہوتی ہے اللہ سبحانو تعالیٰ اپنے بندے کو اپنے اور قریب کرنا چاہتا ہے اس لئے وہ اس کو کسی نہ کسی ایسے دکھ تکلیف و پریشانی میں مبتلا کر دیتا ہے تاکہ بندہ اپنے رب کی طرف رجوع کرے اس مشکل پر صبر کر کے عجر پائے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے اور زیادہ دعا مانگیں کیونکہ دعا عبادت ہے الدعا هو العبادہ اللہ سبحانو تعالیٰ کے نزدیک نہائیت پسندیدہ اس لئے ہمیں کسرت سے پکارتے رہنا چاہیے اور جب بھی ہم دعا مانگیں تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ ضرور بیان کریں ایک حدیث میں آتا ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر اور عمر ایک ساتھ تھے جب میں بیٹھا تو اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ بیان کی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا پھر اپنے لئے دعا کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مانگو عطا کیا جائے گا مانگو عطا کیا جائے گا تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ دعا سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ بیان کرنا ضروری ہے اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ کے بے پناہ کلمات ہیں لیکن آج ہم ان کلمات میں سے ایک کلمہ جو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں جو نماز کے آغاز میں بھی پڑھا جاتا ہے اور نماز کے علاوہ بھی اگر اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ کرنا ہو تو اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدکا و تبارک اسمکا و تعالیٰ جدکا و لا الہ غیرک اے اللہ تو پاک ہے اپنی تعریف کے ساتھ تیرا نام بڑا ہی برکت والا ہے تیری بزرگی بلند و برتر ہے تیرے علاوہ کوئی بھی الہ نہیں ہے تو بہرحال والدین کے لئے دعا کرنے سے پہلے اللہ سبحانو تعالیٰ کی حمد و سنہ بیان کیجئے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجئے اور پھر اپنے ماں باپ کے لئے دعائیں کیجئے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے وَقُلْ رَبِّرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّ يَانِ سَغِیرَا اور آپ کہہ دیجئے اے میرے رب ان دونوں پر رحم کیجئے یعنی والد پر بھی اور والدہ پر بھی جیسے انہوں نے مجھے چھوٹا سا پالا تھا بچپن میں پالا تھا جب میں نہ خود کھا سکتا تھا نہ پی سکتا تھا اور نہ خود اپنے آپ کو صاف کر سکتا تھا تو انہوں نے دن رات بغیر کسی وقفے کے میری خدمت کی تو اے رب اب جب کہ وہ بڑے ہو گئے ہیں وہ تیری رحمت کے محتاج ہیں تو ان پر رحمت فرما اور ان کی مشکلات آسان فرما پھر اسی طرح والدین اگر زندہ ہو تو بھی دعا کی جائے اور اگر وہ فوت ہو جائے تو وہ اور بھی زیادہ دعاوں کے مستحق ہو جاتے ہیں جب برزخ میں والدین کا درجہ بڑھا دیا جاتا ہے یعنی بلند کیا جاتا ہے تو وہ پوچھتے ہیں کہ ہمیں درجے کی یہ بلندی کیوں کر حاصل ہوئی تو انہیں بتایا جاتا ہے یہ تمہاری اولاد کی دعا کی وجہ سے ویسے بھی جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اپنے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے تین چیزیں مرنے کے بعد بھی فائدہ دیتی ہیں جن میں سے ایک صدقہ جاریہ ہے دوسرے ایسا علم جو انسان اپنے پیچھے چھوڑ جائے جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں اور تیسرے ولدن صالحن یدو لہو نیک اولاد جو اپنے والدین کے لیے دعائیں کریں یعنی بیٹے کی دعا یا بچوں کی دعا اپنے والدین کے حق میں قبول ہوتی ہے اس لیے خوب خوب دعائیں کرنے چاہیے ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف پیغمبر بھی اپنے رب سے اپنے والدین کے لیے دعائیں کرتے رہے ہیں جن میں نو علیہ السلام کی دعا ہے وہ کہتے ہیں اے میرے پروردگار مجھے بخش دے اور میرے والدین کو بخش دے اور ہر اس شخص کو جو میرے گھر میں مومن کی حیثیت سے داخل ہوا ہو ان سب کو بھی بخش دے اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے ربن اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اے ہمارے پروردگار مجھے میرے والدین اور تمام مومنوں کو اس دن معاف کر دینا جس دن حساب لیا جائے گا پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام اپنے والدین کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے جن میں خاص طور پر حضرت ابو حرارہ کا ذکر ملتا ہے کہ وہ ایمان لے آئے تھے لیکن ان کی والدہ مشرکہ تھی اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسے کلمات کہہ دیتی جس سے ان کو بہت تکلیف ہوتی تو ایک مرتبہ اسی طرح کے کچھ کلمات سن کر وہ روتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہہ لے گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری والدہ کی ہدایت کی دعا کیجئے بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا دیئے ان کے لیے دعا کی اور جب حضرت ابو حریرہ واپس گھر پہنچے تو ان کی والدہ اسلام قبول کر چکی تھی حقیقت یہ ہے کہ والدین کے لیے خود بھی دعا کرنی شاہیے اور دوسروں سے بھی دعا کی درخواست کرنی شاہیے پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابو حریرہ جب اپنے وطن پہنچے تو بڑی اونچی آواز میں کہا انہوں نے جواب دیا پھر ابو حریرہ کہنے لگے اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے جیسا کہ آپ نے بچپن میں میری پرورش فرمائی ان کی والدہ نے جواب دیا اے میرے بیٹے تمہیں بھی اللہ تعالیٰ بہترین جزا دے اور تم سے راضی ہو جیسا کہ تم نے میرے ساتھ بڑھاپے میں نیک سلوک کیا حقیقت یہ ہے کہ ہم پر انسانوں میں سے سب سے بڑا احسان ہمارے والدین کا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد سب سے بڑا حق ہمیں والدین ہی کا بتایا ہے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے پکہ اہد لیا تھا قرآن مجید میں آتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيْسَاقَ بَنِي اسرائیلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے یہ پختہ اہد لیا کہ تم لوگ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کروگے اور والدین کے ساتھ احسان کروگے حقیقت یہ ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرنا اس لئے ضروری ہے کہ ہم ان کا حق ادا نہیں کر سکتے جتنی وہ محبت کے ساتھ ہمیں پالتے ہیں بچے والدین کی خدمت عزت کرتے بھی ہیں تو بعض اوقات مشکل میں پڑھ کر بدلی کے ساتھ اس محبت کے ساتھ نہیں جو والدین کی محبت اپنی اولاد کے لئے ہوتی ہے اور وہ ہر کام خوشی خوشی کرتے ہیں والدین اپنے بچوں کے بڑا ہونے کی دعائیں مانگتے ہیں لیکن جب والدین بڑے ہو جاتے ہیں تو بچے ان کے خیر و آفیت کے ساتھ دنیا سے رخصت ہونے کی دعائیں مانگتے ہیں والدین میں سے بھی خاص طور پر ماں کا حق ادا کرنا اور بھی زیادہ ضروری ہے کیونکہ باپ کے مقابلے میں بچے کی پیدائش تعلیم اور تربیت میں ماں کا حصہ اور ہاتھ زیادہ ہوتا ہے وہ تکلیفیں بھی زیادہ اٹھاتی ہیں اور والدین کے لئے دعائیں کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ عدب اور احترام کا سلوک بھی کرنا چاہیے خواہ وہ مسلمان نابی ہوں خواہ وہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار نابی ہوں اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت اسمہ کی والدہ ان کے پاس آئیں جو کہ ابھی اسلام قبول نہیں کی تھی تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور پوچھا کہ میری والدہ میرے پاس آئی ہے اور بہت رغبت کے ساتھ مجھ سے ملنا چاہتی ہیں تو کیا میں ان سے مل سکتی ہوں ان کی مدد کر سکتی ہوں تو آپ نے فرمایا تھا سلی امہ کی تم اپنی ماں کے ساتھ سلہ رحمی کرو اس بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں بھی حکم دیتے ہیں کہ کہ اگر وہ تجھ پر دباؤ ڈالیں کہ تو میرے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک بنائے جس کا تجھے کچھ علم نہیں تو تم ان کا کہنا نہ ماننا البتہ دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ بھلا سلوک کرنا ان کے ساتھ بھلائی کے ساتھ رفاقت کرنا یعنی امدہ طریقے سے اچھے طریقے سے زندگی وسر کرنا پھر اسی طرح خاص طور پر والدین کے ساتھ نرم سلوک کرنے کا حکم دیا گیا کیونکہ والدین جو جو عمر میں بڑے ہوتے چلے جاتے ہیں یا جس طرح ان کی قربانیاں زیادہ ہوتی ہیں تو وہ اپنی اولاد سے زیادہ ایکسپیکٹ بھی کرتے ہیں تو انہیں بچوں کی طرف سے ملنے والی چھوٹی سی تکلیف بھی بہت ناغوار ہوتی ہے تو اس لیے خاص طور پر ایکسٹرا کیر کی ضرورت ہے والدین کے ساتھ معاملہ کرتے وقت یعنی گفتگو میں بھی پوسچر میں رویے میں معاملے میں ہر چیز میں نرمی برتنے کی ضرورت ہے اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقْفِدْ لَهُمَا جَنَاحَ ذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ صَغِیرَا اور ان پر رحم کرتے ہوئے انکساری کے ساتھ ان کے آگے جھکے رہو اور ان کے حق میں دعا کرو کہ اے میرے رب ان پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھے محبت اور شفقت کے ساتھ پالا تھا اس سلسلے میں ہمیں ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے عبداللہ بن مسود کہتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا عمل سب سے افضل ہے آپ نے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا اور والدین کے ساتھ نیکی کرنا پھر اللہ کے راستے میں جہاد کرنا یعنی سب سے پہلا کام نماز اور پھر انسانوں میں سے والدین کے ساتھ حسن سلوپ لیکن عام طور پر والدین کو اولاد کے ساتھ شکایت ہی رہتی ہے کیونکہ بعض وقت لوگ نماز بھی پڑھ لیتے ہیں صدقہ خیرات بھی کر لیتے ہیں لوگوں کے ساتھ اچھی طرح بھی معاملہ کر لیتے ہیں لیکن والدین کے ساتھ ان کا وہ شفقت اور محبت کا معاملہ نہیں ہوتا جس کو وہ ڈیزر کرتے ہیں آپ دیکھیں کہ آیت میں کتنی تاقید کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ وَخْفِدْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلُ کہ تم اپنے پر یعنی اپنے کندھے ان کے سامنے آجزی اور ان کے ساری کے ساتھ جھکا کے رکھو یعنی جب ان کے سامنے بیٹھو یا کھڑے ہو یا بات کرو تو اس وقت بھی تمہارے اندر ایک خاص قسم کا جھکاؤ ہونا چاہیے پھر اسی طرح یہ ہے کہ والدین کو اُف تک کہنے کی اجازت نہیں بعض وقت انسان کا اپنے والدین کے ساتھ ڈس اگریمنٹ ہو جاتا ہے کسی بات پر اختلاف ہو سکتا ہے وہ دین کا معاملہ ہو سکتا ہے وہ دنیا کا معاملہ ہو سکتا ہے وہ سوچ کا فرق ہو سکتا ہے وہ جینریشن گیپ ہو سکتا ہے وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی لیکن اس میں اولاد کو یہ حق نہیں دیا گیا کہ وہ والدین کے ساتھ بدتمیزی کرے ہمارے دین نے ہمیں یہ سکھایا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍ وَلَا تَنْحَرْهُمَا کہ تم ان کو اُف تک نہ کہو اور ان سے ڈانٹ کر بات نہ کرو وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا اور ان کے ساتھ جب بات کرو تو بہت عزت کے ساتھ کرو احترام کے ساتھ کرو پھر اسی طرح ان کے ساتھ سختی سے بات نہ کی جائے ان کا نافرمان نہ بنا جائے جیسے اللہ سبحانو تعالی نے یحییٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا تھا یا یحییٰ خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةِ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيَّا وَحَنَانًا مِنْ لَدُنَّا وَزَكَاطِ وَكَانَ تَقِيَّا وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَسِيًّا اللہ تعالی نے یحییٰ علیہ السلام کو بچپن میں ہی حکم دیا کہ اے یحییٰ کتاب کو یعنی تورات کو مضبوطی سے پکڑ لو اس پر مضبوطی سے عمل پیراہ ہو جاؤ اور ہم نے اسے بچپن میں قوت فیصلہ عطا کی اور ہم نے اسے اپنے مہربانی سے نرم دل اور پاک سیرت بنایا اور وہ فی الواقع پرہیزگار تھے اور اپنے والدین سے ہمیشہ اچھے سلوک کرتے تھے یہ قرآن مجید کی گواہی اور کسی وقت بھی جابر اور نافرمان نہ ہوئے یعنی انہوں نے کبھی بھی اپنے والدین کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی سختی نہیں کی بداخلاتی نہیں کی پھر اسی طرح والدین کی نافرمانی کو حرام بھی قرار دیا گیا حدیث میں آتا ہے اللہ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی کو حرام قرار دیا ہے پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا مندی باپ کی رضا مندی میں ہے اور اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے اس لئے والد کا حق ادا کرنا بھی ماں کے ساتھ ساتھ بہت ضروری ہے اور والدین کا حق ادا نہ کرنا کبیرہ گناہوں میں شمار ہوتا ہے اور کبیرہ گناہ وہ ہے کہ جن پر اگر انسان توبہ کیے بغیر مر گیا تو قیامت کے دن سخت پکڑ ہوگی اور اسی طرح والدین کو رولانا بھی کبیرہ گناہ ہے ان کو گالی دینا کبیرہ گناہ ہے پھر اسی طرح والدین تو وہ ہستی ہیں کہ جن کے لئے دعاؤں کے ساتھ ساتھ ان کی طرف سے صدقہ خیرات کرنا بھی خصوصاً ان کے زندگی کے بعد بہت فائدہ مند ہے انسان کو اگر زندگی میں کچھ مشکل پیش آئے اپنے بچوں کی طرف سے کوئی پریشانی ہو یا اپنی صحت کی طرف سے یا کاروبار اور روزگار میں اگر کوئی پریشانی ہو تو اس وقت انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے یہ ان نیکیوں میں سے ہے جس کی وجہ سے انسان کی مشکل بہت جلد حل ہو جاتی ہے اور خصوصاً صدقہ دیتے وقت والدین کی طرف سے یعنی ان کو سواب پہنچانے کی نیت سے صدقہ کیا جائے اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا میرے والد فوت ہو گئے ہیں اور انہوں نے مال چھوڑا ہے لیکن وسیعت نہیں کی تو کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو ان کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے آپ نے فرمایا ہاں اسی طرح حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ میری والدہ بغیر وسیعت کے فوت ہو گئی ہیں اور میرا گمان ہے کہ اگر وہ بات کرتی تو صدقہ کرتی اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کہاں ان کو عجر ملے گا آپ نے فرمایا کہ ہاں پھر اسی طرح والدین کہ اگر روزے رہتے ہو تو ان کے قضاء روزے ادا کیے جا سکتے ہیں اگر وہ حج نہ کر پائے ہو تو ان کی طرف سے حج بدل کیا جا سکتا ہے یہ ان کے لئے ایک بہت بڑا احسان ہوگا پھر اسی طرح ان کی نظر پوری کی جا سکتی ہے کہ اگر انہوں نے زندگی میں کسی سے کوئی وعدہ کیا ہو اور وہ اسے پورا نہ کر سکے ہو اللہ تعالیٰ کے لئے کوئی نظر مانی ہو اور اسے پورا نہ کر سکے ہو تو اس کو ادا کر دیا جائے تو خلاصہ یہ ہے کہ انسان اپنے والدین کے ساتھ جو احسان کر سکتا ہے اس میں جب وہ زندہ ہوں تو ان کا دل خوش کرے ان کی خدمت کرے ان پر اپنا مال خرچ کرے ان کی اطاعت اور فرمابرداری کرے خواہ وہ اللہ کے فرمابردار ہوں یا نہ ہوں ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا رہے جب وہ فوت ہو جائے تو ان کی طرف سے صدقہ خیرات کرے والدین کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے لئے خوب خوب دعائیں کرے اور خصوصا یہ مختصر سی دعا جو اللہ سبحانو تعالی نے خود حکم دیا کرنے کو رب برحم ہما کما رب بیانی صغیرہ اس دعا کی خوب خوب تقرار کرے اور ان کی بخشش کی بھی دعا کرے اور آخر میں ہم سب دعا کرتے ہیں اپنے والدین کے لئے کہ اللہ تعالی ان پر اپنی رحمتیں فرمائے اور ان کو اپنا پسندیدہ بنا لے اور اگر وہ دنیا سے جا چکے ہیں تو انہیں جنت میں آلہ مقامات عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین آج ہم انشاءاللہ والدین کے لئے دعاوں کے بارے میں بات کریں گے کہ ہم کس طرح ان کے لئے بہترین دعائیں کر سکتے ہیں کیونکہ والدین وہ ہستی ہیں جن کے احسانات ہم پر سب سے زیادہ ہیں ان کے احسانات کا بدلہ ہم چکا نہیں سکتے لیکن ہاں ایک صورت ہے کہ ہم ان کے لئے زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں خصوصاً اس وقت جب وہ دنیا سے جا چکے ہوں اور ہم ان کے لئے کسی قسم کی کوئی جسمانی خدمت یا مالی خدمت یا کسی اور طریقے سے کوئی مدد ان کی نہ کر سکتے ہوں اللہ سبحانو تعالیٰ کو دعا کرنا بہت پسند ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِي أَسَّجِبْ لَكُمْ اور تمہارے رب نے فرمایا کہ مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا تو اللہ سبحانو تعالیٰ نے خود ہمیں حکم دیا ہے کہ مجھ سے مانگو تو ہمیں اللہ سبحانو تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہوئے مانگتے رہنا چاہئے اور ویسے بھی ایک اور آیت میں آتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عَبَادِيَانِّ اور جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں یعنی اللہ سبحانو تعالیٰ کے بارے میں کہ ہمارا رب کہاں ہے ہم اس سے کیسے دعا کریں تو آپ ان کو بتائیے فَإِنِّي قَرِيب میں تو قریب ہوں بہت قریب دور نہیں ہوں بیچ میں کسی اور کو لانے کی ضرورت ہی نہیں سب سے زیادہ تو میں ہی تمہارے قریب ہوں اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے دن کو پکارتا ہے یا رات کو پکارتا ہے غم میں پکارتا ہے یا غصے میں پکارتا ہے بھوک میں پکارتا ہے یا بیماری میں پکارتا ہے جب بھی پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں تب اس کو کیا چاہیے کہ فَلْ يَسْتَجِبُ لِي چاہیے کہ وہ بھی میری بات مانے یعنی اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کی دعائیں سنی جائیں تو انہیں میری اطاعت کرنی چاہیے اور چاہیے کہ مجھ پر ایمان لائیں مجھ پر اعتماد کریں مجھے اپنا رب مان لیں شاید کہ وہ سیدھی راہ پائیں ان کو صحیح راستہ مل جائے ہوتا یہ ہے کہ جب انسان کی زندگی میں کوئی مشکل آتی ہے تو اس کے پیچھے کوئی مقصد ہوتا ہے کوئی حکمت ہوتی ہے اللہ سبحانو تعالیٰ اپنے بندے کو اپنے اور قریب کرنا چاہتا ہے اس لئے وہ اس کو کسی نہ کسی ایسے دکھ تکلیف یا پریشانی میں مبتلا کر دیتا ہے تاکہ بندہ اپنے رب کی طرف رجوع کرے اس مشکل پر صبر کر کے عجر پائے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے اور زیادہ دعا مانگیں کیونکہ دعا عبادت ہے الدعا هو العبادہ اللہ سبحانو تعالیٰ کے نزدیک نہائیت پسندیدہ اس لئے ہمیں کسند سے پکارتے رہنا چاہیے اور جب بھی ہم دعا مانگیں تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ ضرور بیان کریں ایک حدیث میں آتا ہے عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نماز پر رہا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر اور عمر ایک ساتھ تھے جب میں بیٹھا تو اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ بیان کی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا پھر اپنے لئے دعا کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مانگو عطا کیا جائے گا مانگو عطا کیا جائے گا تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ دعا سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ بیان کرنا ضروری ہے اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ کے بے پناہ کلمات ہیں لیکن آج ہم ان کلمات میں سے ایک کلمہ جو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں جو نماز کے آغاز میں بھی پڑھا جاتا ہے اور نماز کے علاوہ بھی اگر اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ کرنا ہو تو اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدکا و تبارک اسمکا و تعالیٰ جدکا و لا الہ غیرک اے اللہ تو پاک ہے اپنی تعریف کے ساتھ تیرا نام بڑا ہی برکت والا ہے تیری بزرگی بلند و برتر ہے تیرے علاوہ کوئی بھی الہ نہیں ہے تو بہرحال والدین کے لیے دعا کرنے سے پہلے اللہ سبحانو تعالیٰ کی حمد و سنہ بیان کیجئے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجئے اور پھر اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کیجئے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے وَقُلْ رَبِّرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ صَغِیرَا اور آپ کہہ دیجئے اے میرے رب ان دونوں پر رحم کیجئے یعنی والد پر بھی اور والدہ پر بھی جیسے انہوں نے مجھے چھوٹا سا پالا تھا بچپن میں پالا تھا جب میں نہ خود کھا سکتا تھا نہ پی سکتا تھا اور نہ خود اپنے آپ کو صاف کر سکتا تھا تو انہوں نے دن رات بغیر کسی وقفے کے میری خدمت کی تو اے رب اب جب کہ وہ بڑے ہو گئے ہیں وہ تیری رحمت کے محتاج ہیں تو ان پر رحمت فرما اور ان کی مشکلات آسان فرما پھر اسی طرح والدین اگر زندہ ہو تو بھی دعا کی جائے اور اگر وہ فوت ہو جائے تو وہ اور بھی زیادہ دعاوں کے مستحق ہو جاتے ہیں جب برزخ میں والدین کا درجہ بڑھا دیا جاتا ہے یعنی بلند کیا جاتا ہے تو وہ پوچھتے ہیں کہ ہمیں درجے کی یہ بلندی کیوں کر حاصل ہوئی تو انہیں بتایا جاتا ہے یہ تمہاری اولاد کی دعا کی وجہ سے ویسے بھی جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اپنے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے تین چیزیں مرنے کے بعد بھی فائدہ دیتی ہیں جن میں سے ایک صدقہ جاریہ ہے دوسرے ایسا علم جو انسان اپنے پیچھے چھوڑ جائے جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں اور تیسرے ولدن صالحن یدو لہو نیک اولاد جو اپنے والدین کے لیے دعائیں کریں یعنی بیٹے کی دعا یا بچوں کی دعا اپنے والدین کے حق میں قبول ہوتی ہے اس لیے خوب خوب دعائیں کرنے چاہیے ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف پیغمبر بھی اپنے رب سے اپنے والدین کے لیے دعائیں کرتے رہے ہیں جن میں نو علیہ السلام کی دعا ہے وہ کہتے ہیں اے میرے پروردگار مجھے بخش دے اور میرے والدین کو بخش دے اور ہر اس شخص کو جو میرے گھر میں مومن کی حیثیت سے داخل ہوا ہو ان سب کو بھی بخش دے اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے ربن اغفر لی ولی والدین وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اے ہمارے پروردگار مجھے میرے والدین اور تمام مومنوں کو اس دن معاف کر دینا جس دن حساب لیا جائے گا پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام اپنے والدین کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے جن میں خاص طور پر حضرت ابو حرارہ کا ذکر ملتا ہے کہ وہ ایمان لے آئے تھے لیکن ان کی والدہ مشرکہ تھی اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسے کلمات کہہ دیتی جس سے ان کو بہت تکلیف ہوتی تو ایک مرتبہ اسی طرح کے کچھ کلمات سن کر وہ روتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہہ لے گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری والدہ کی ہدایت کی دعا کیجئے بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا دیئے ان کے لیے دعا کی اور جب حضرت ابو حریرہ واپس گھر پہنچے تو ان کی والدہ اسلام قبول کر چکی تھی حقیقت یہ ہے کہ والدین کے لیے خود بھی دعا کرنی شاہیے اور دوسروں سے بھی دعا کی درخواست کرنی شاہیے پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابو حریرہ جب اپنے وطن پہنچے تو بڑی اونچی آواز میں کہا انہوں نے جواب دیا پھر ابو حریرہ کہنے لگے اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے جیسا کہ آپ نے بچپن میں میری پرورش فرمائی ان کی والدہ نے جواب دیا اے میرے بیٹے تمہیں بھی اللہ تعالیٰ بہترین جزا دے اور تم سے راضی ہو جیسا کہ تم نے میرے ساتھ بڑھاپے میں نیک سلوک کیا حقیقت یہ ہے کہ ہم پر انسانوں میں سے سب سے بڑا احسان ہمارے والدین کا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد سب سے بڑا حق ہمیں والدین ہی کا بتایا ہے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے پکا اہد لیا تھا قرآن مجید میں آتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيْسَاقَ بَنِي اسرائیلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے یہ پختہ اہد لیا کہ تم لوگ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کروگے اور والدین کے ساتھ احسان کروگے حقیقت یہ ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرنا اس لئے ضروری ہے کہ ہم ان کا حق ادا نہیں کر سکتے جتنی وہ محبت کے ساتھ ہمیں پالتے ہیں بچے والدین کی خدمت عزت کرتے بھی ہیں تو بعض اوقات مشکل میں پڑھ کر بددلی کے ساتھ اس محبت کے ساتھ نہیں جو والدین کی محبت اپنی اولاد کے لئے ہوتی ہے اور وہ ہر کام خوشی خوشی کرتے ہیں والدین اپنے بچوں کے بڑا ہونے کی دعائیں مانگتے ہیں لیکن جب والدین بڑے ہو جاتے ہیں تو بچے ان کے خیر و آفیت کے ساتھ دنیا سے رخصت ہونے کی دعائیں مانگتے ہیں والدین میں سے بھی خاص طور پر ماں کا حق ادا کرنا اور بھی زیادہ ضروری ہے کیونکہ باپ کے مقابلے میں بچے کی پیدائش تعلیم اور تربیت میں تکلیفیں بھی زیادہ اٹھاتی ہے اور والدین کے لئے دعائیں کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ عدب اور احترام کا سلوک بھی کرنا چاہیے خواہ وہ مسلمان نابی ہوں خواہ وہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار نابی ہوں اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت اسمہ کی والدہ ان کے پاس آئیں جو کہ ابھی اسلام قبول نہیں کی تھی تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور پوچھا کہ میری والدہ میرے پاس آئی ہے اور بہت رغبت کے ساتھ مجھ سے ملنا چاہتی ہے تو کیا میں ان سے مل سکتی ہوں ان کی مدد کر سکتی ہوں تو آپ نے فرمایا تھا سلی امہ کی تم اپنی ماں کے ساتھ سلے رحمی کرو اس بارے میں اللہ سبحانو تعالیٰ قرآن مجید میں بھی حکم دیتے ہیں کہ اگر وہ تجھ پر دباؤ ڈالیں کہ تو میرے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک بنائے جس کا تجھے کچھ علم نہیں تو تم ان کا کہنا نہ ماننا البتہ دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ بھلا سلوک کرنا ان کے ساتھ بھلائی کے ساتھ رفاقت کرنا یعنی امدہ طریقے سے اچھے طریقے سے زندگی وسر کرنا پھر اسی طرح خاص طور پر والدین کے ساتھ نرم سلوک کرنے کا حکم دیا گیا کیونکہ والدین جو جو عمر میں بڑے ہوتے چلے جاتے ہیں یا جس طرح ان کی قربانیاں زیادہ ہوتی ہیں تو وہ اپنی اولاد سے زیادہ ایکسپیکٹ بھی کرتے ہیں تو انہیں بچوں کی طرف سے ملنے والی چھوٹی سی تکلیف بھی بہت ناغوار ہوتی ہے تو اس لیے خاص طور پر ایکسٹرا کیر کی ضرورت ہے والدین کے ساتھ معاملہ کرتے وقت یعنی گفتگو میں بھی پوسچر میں رویے میں معاملے میں ہر چیز میں نرمی برتنے کی ضرورت ہے اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقْفِدْ لَهُمَا جَنَاحَ ذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةَ وَقُلْ رَبِّرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ صَغِیرَا اور ان پر رحم کرتے ہوئے ان کے ساری کے ساتھ ان کے آگے جھکے رہو اور ان کے حق میں دعا کرو کہ اے میرے رب ان پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھے محبت اور شفقت کے ساتھ پالا تھا اس سلسلے میں ہمیں ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے عبداللہ بن مسود کہتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا عمل سب سے افضل ہے آپ نے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا اور والدین کے ساتھ نیکی کرنا پھر اللہ کے راستے میں جہاد کرنا یعنی سب سے پہلا کام نماز اور پھر انسانوں میں سے والدین کے ساتھ حسن سلوپ لیکن عام طور پر والدین کو اولاد کے ساتھ شکایت ہی رہتی ہے کیونکہ بعض وقت لوگ نماز بھی پڑھ لیتے ہیں صدقہ خیرات بھی کر لیتے ہیں لوگوں کے ساتھ اچھی طرح بھی معاملہ کر لیتے ہیں لیکن والدین کے ساتھ ان کا وہ شفقت اور محبت کا معاملہ نہیں ہوتا جس کو وہ ڈیزر کرتے ہیں آپ دیکھیں کہ آیت میں کتنی تاقید کے ساتھ کہا جا رہا ہے وَخْفِدْ لَهُمَا جَنَاحَ الظُّلْ کہ تم اپنے پر یعنی اپنے کندھے ان کے سامنے آجزی اور ان کے ساری کے ساتھ جھکا کے رکھو یعنی جب ان کے سامنے بیٹھو یا کھڑے ہو یا بات کرو تو اس وقت بھی تمہارے اندر ایک خاص قسم کا جھکا ہونا چاہیے پھر اسی طرح یہ ہے کہ والدین کو اُف تک کہنے کی اجازت نہیں بعض وقت انسان کا اپنے والدین کے ساتھ ڈس اگریمنٹ ہو جاتا ہے کسی بات پر اختلاف ہو سکتا ہے وہ دین کا معاملہ ہو سکتا ہے وہ دنیا کا معاملہ ہو سکتا ہے وہ سوچ کا فرق ہو سکتا ہے وہ جینریشن گیپ ہو سکتا ہے وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی لیکن اس میں اولاد کو یہ حق نہیں دیا گیا کہ وہ والدین کے ساتھ بدتمیزی کرے ہمارے دین میں یہ سکھایا ہے کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْن وَلَا تَنْهَرْهُمَا کہ تم ان کو اُف تک نہ کہو اور ان سے ڈانٹ کر بات نہ کرو وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا قَوْلًا قَرِيمًا اور ان کے ساتھ جب بات کرو تو بہت عزت کے ساتھ کرو احترام کے ساتھ کرو پھر اسی طرح ان کے ساتھ سختی سے بات نہ کی جائے ان کا نافرمان نہ بنا جائے جیسے اللہ سبحانو تعالیٰ نے یحیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا تھا یا یحیٰ خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةِ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيَّا وَحَنَانًا مِنْ لَدُنَّا وَزَكَاتِ وَكَانَ تَقِيَّا وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَسِيَّا اللہ تعالیٰ نے یحیٰ علیہ السلام کو بچپن میں ہی حکم دیا کہ اے یحیٰ کتاب کو یعنی تورات کو مضبوطی سے پکڑ لو اس پر مضبوطی سے عمل پیرا ہو جاؤ اور ہم نے اسے بچپن میں قوت فیصلہ عطا کی اور ہم نے اسے اپنے مہربانی سے نرم دل اور پاک سیرت بنایا اور وہ فی الواقع پرحیزگار تھے اور اپنے والدین سے ہمیشہ اچھا سلوک کرتے تھے یہ قرآن مجید کی گواہی اور کسی وقت بھی جابر اور نافرمان نہ ہوئے یعنی انہوں نے کبھی بھی اپنے والدین کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی سختی نہیں کی بداخلاقی نہیں کی پھر اسی طرح والدین کی نافرمانی کو حرام بھی قرار دیا گیا حدیث میں آتا ہے اللہ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی کو حرام قرار دیا ہے پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا مندی باپ کی رضا مندی میں ہے اور اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے اس لیے والد کا حق ادا کرنا بھی ماں کے ساتھ ساتھ بہت ضروری ہے اور والدین کا حق ادا نہ کرنا کبیرہ گناہوں میں شمار ہوتا ہے اور کبیرہ گناہ وہ ہیں کہ جن پر اگر انسان توبہ کیے بغیر مر گیا تو قیامت کے دن سخت پکڑ ہوگی اور اسی طرح والدین کو رولانا بھی کبیرہ گناہ ہے ان کو گالی دینا کبیرہ گناہ ہے پھر اسی طرح والدین تو وہ ہستی ہیں کہ جن کے لیے دعاوں کے ساتھ ساتھ ان کی طرف سے صدقہ خیرات کرنا بھی خصوصاً ان کے زندگی کے بعد بہت فائدہ مند ہے انسان کو اگر زندگی میں کچھ مشکل پیش آئے اپنے بچوں کی طرف سے کوئی پریشانی ہو یا اپنی صحت کی طرف سے یا کاروبار اور روزگار میں اگر کوئی پریشانی ہو تو اس وقت انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے یہ ان ایکیوں میں سے ہے جس کی وجہ سے انسان کی مشکل بہت جلد حل ہو جاتی ہے اور خصوصاً صدقہ دیتے وقت والدین کی طرف سے یعنی ان کو سواب پہنچانے کی نیت سے صدقہ کیا جائے اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا میرے والد فوت ہو گئے ہیں اور انہوں نے مال چھوڑا ہے لیکن وسیعت نہیں کی تو کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو ان کے گناہ ماف کر دیے جائیں گے آپ نے فرمایا ہاں اسی طرح حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ میری والدہ بغیر وسیعت کے فوت ہو گئی ہے اور میرا گمان ہے کہ اگر وہ بات کرتی تو صدقہ کرتی اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کہاں ان کو عجر ملے گا آپ نے فرمایا کہ ہاں پھر اسی طرح والدین کہ اگر روزے رہتے ہوں تو ان کے تضا روزے ادا کیے جا سکتے ہیں اگر وہ حج نہ کر پائے ہوں تو ان کی طرف سے حج بدل کیا جا سکتا ہے یہ ان کے لئے ایک بہت بڑا احسان ہوگا پھر اسی طرح ان کی نظر پوری کی جا سکتی ہے کہ اگر انہوں نے زندگی میں کسی سے کوئی وعدہ کیا ہو اور وہ اسے پورا نہ کر سکے ہو اللہ تعالیٰ کے لئے کوئی نظر مانی ہو اور اسے پورا نہ کر سکے ہو تو اس کو ادا کر دیا جائے تو خلاصہ یہ ہے کہ انسان اپنے والدین کے ساتھ جو احسان کر سکتا ہے اس میں جب وہ زندہ ہوں تو ان کا دل خوش کرے ان کی خدمت کرے ان پر اپنا مال خرچ کرے ان کی اطاعت اور فرما برداری کرے خواہ وہ اللہ کے فرما بردار ہوں یا نہ ہوں ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا رہے جب وہ فوت ہو جائے تو ان کی طرف سے صدقہ خیرات کرے والدین کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے لئے خوب خوب دعائیں کرے اور خصوصا یہ مختصر سی دعا جو اللہ سبحانہ وتعالی نے خود حکم دیا کرنے کو رب برحم ہما کما رب بیانی صغیرہ اس دعا کی خوب خوب تقرار کرے اور ان کی بخشش کی بھی دعا کرے اور آخر میں ہم سب دعا کرتے ہیں اپنے والدین کے لئے کہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمتیں فرمائے اور ان کو اپنا پسندیدہ بنا لے اور اگر وہ دنیا سے جا چکے ہیں تو انہیں جنت میں آلہ مقامات عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین آج ہم انشاءاللہ والدین کے لئے دعاوں کے بارے میں بات کریں گے کہ ہم کس طرح ان کے لئے بہترین دعائیں کر سکتے ہیں کیونکہ والدین وہ ہستی ہیں جن کے احسانات ہم پر سب سے زیادہ ہیں ان کے احسانات کا بدلہ ہم چکا نہیں سکتے لیکن ہاں ایک صورت ہے کہ ہم ان کے لئے زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں خصوصاً اس وقت جب وہ دنیا سے جا چکے ہوں اور ہم ان کے لئے کسی قسم کی کوئی جسمانی خدمت یا مالی خدمت یا کسی اور طریقے سے کوئی مدد ان کی نہ کر سکتے ہوں اللہ سبحانو تعالیٰ کو دعا کرنا بہت پسند ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِي أَسَّجِبْ لَكُمْ اور تمہارے رب نے فرمایا کہ مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا تو اللہ سبحانو تعالیٰ نے خود ہمیں حکم دیا ہے کہ مجھ سے مانگو تو ہمیں اللہ سبحانو تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہوئے مانگتے رہنا چاہیے اور ویسے بھی ایک اور آیت میں آتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عَبَادِيَانِّ اور جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں یعنی اللہ سبحانو تعالیٰ کے بارے میں کہ ہمارا رب کہاں ہے ہم اس سے کیسے دعا کریں تو آپ ان کو بتائیے فَإِنِّي قَرِيب میں تو قریب ہوں بہت قریب دور نہیں ہوں بیچ میں کسی اور کو لانے کی ضرورت ہی نہیں سب سے زیادہ تو میں ہی تمہارے قریب ہوں اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّائِ اِذَا دَعَانِي میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے دن کو پکارتا ہے یا رات کو پکارتا ہے غم میں پکارتا ہے یا غصے میں پکارتا ہے بھوک میں پکارتا ہے یا بیماری میں پکارتا ہے جب بھی پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں تب اس کو کیا چاہیے کہ فلیست جی بولی چاہیے کہ وہ بھی میری بات مانے یعنی اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کی دعائیں سنی جائیں تو انہیں میری اطاعت کرنی چاہیے وَلِيُ اُمِنُو بِي اور چاہیے کہ مجھ پر ایمان لائیں مجھ پر اعتماد کریں مجھے اپنا رب مان لیں لَاَلَّهُمْ يَرْشُدُون شاید کہ وہ سیدھی راہ پائیں ان کو صحیح راستہ مل جائے ہوتا یہ ہے کہ جب انسان کی زندگی میں کوئی مشکل آتی ہے تو اس کے پیچھے کوئی مقصد ہوتا ہے کوئی حکمت ہوتی ہے اللہ سبحانو تعالیٰ اپنے بندے کو اپنے اور قریب کرنا چاہتا ہے اس لیے وہ اس کو کسی نہ کسی ایسے دکھ تکلیف یا پریشانی میں مبتلا کر دیتا ہے تاکہ بندہ اپنے رب کی طرف رجوع کرے اس مشکل پر صبر کر کے عجر پائے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے اور زیادہ دعا مانگیں کیونکہ دعا عبادت ہے الدعا هو العبادہ اللہ سبحانو تعالیٰ کے نزدیک نہائیت پسندیدہ اس لیے ہمیں کسیت سے پکارتے رہنا چاہیے اور جب بھی ہم دعا مانگیں تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا ضرور بیان کریں ایک حدیث میں آتا ہے